اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ وینڈو 11 اور میک ویس مانٹرے کی ملٹی بوٹیبل یو ایس بی کیسے بنا سکتے ہیں فرینڈز ایپل کا سلوگن ہے تھنگ ڈیفرینٹ اسی لیے میں ہمیشہ کچھ الگ کرنے یا سوچنے کی کوشش کرتا ہوں اور آج میں آپ کو یہ بتانے کے لیے ایکسٹریملی ایکسائٹڈ ہوں کہ میں نے ایک اور نیا طریقہ بریافت کیا ہے جس کے مدد سے آپ انٹرنیٹ پہ پہلی دفعہ وینڈو 11 اور میک ویس مانٹرے کو ایک ہی سنگل یو ایس بی میں ملٹی بوٹیبل یو ایس بی کے طور پہ یوز کر سکیں گی اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو اور یہ طریقہ بھی میری دیگر ویڈیوز کی طرح سوپر ایزی ہے اور ہم جس تینی سی سٹیپس میں وینڈو 11 اور میک ویس مانٹرے کی ملٹی بوٹیبل یو ایس بی کریئیٹ کریں گی تو چلیے ہمیشہ کی طرح بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون سے تو فرینڈز سٹیپ نمبر ون میں ہم سب سے پہلے مائکروسافٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وینڈو 11 کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے وینڈو 11 کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم نے میک ویس مانٹرے کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس ویڈیو کی ڈیکارڈن کے وقت تک چونکہ میک ویس مانٹرے ایپل کا کرنٹ اوپریٹنگ سسٹم ہے اس لیے ہم اس کو ڈیریکٹ اپنے ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جسٹ آپ ایپ سٹور کی سرچ بار میں ٹائپ کریں میک ویس مانٹرے اور ڈسپلی ہونے والے ریزلٹ سے آپ میک ویس مانٹرے کو ڈاؤنلوڈ کر لیں وینڈو 11 اور میک ویس مانٹرے کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے انٹرنیٹ سے ایک اور فری سمپل اور ٹائنی سافٹوئر یونیٹ بوٹن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا ڈاؤنلوڈ لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہے یہ سافٹوئر وینڈوز لینکس اور میک کے پلیٹ فارم پر فری آف کاسٹ آویلیبل ہے تو چلیے اس کے میک ورشن کو فٹا فٹ اپنے میک میں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جب یہ سافٹوئر آپ کے میک میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے اس کے ڈی ایم جی فائل کو اوپن کرنا ہے اور اس کو ڈریک کر کے اپنے اپلیکیشن فولڈر میں ڈراب کر دینا ہے چلیے اب چلتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر ٹو کی طرف جس میں ہم نے اپنی یو ایس بی کو ملٹی پوٹیپل یو ایس بی بنانے کے لیے پریپیار کرنا ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس مقصد کے لیے کم از کم ایک 32 جی بی کی ایمٹی یو ایس بی ڈرائیب کا انتخاب کریں جس میں آپ کا کسی بھی قسم کا ڈیٹا موجود نہ ہو کیونکہ اس پروسس میں ہم نے یو ایس بی کو ایریز کرنا ہے اور یو ایس بی ایریز ہوتے ہی آپ کا سابقا ڈیٹا ٹیلیٹ ہو جائے گا پروسیجر بہت ہی سمپل ہے آپ نے جس اپنی یو ایس بی ڈرائیب کو اپنے میک کی یو ایس بی پوٹ میں لگانا ہے اور جب وہ مانٹ ہو جائے تو آپ اپنے یوٹلٹیز فولڈر میں جائیں اور ڈیس ایوٹلٹی کی ایپ کو اوپن کر لیں یہاں سب سے پہلے آپ اس ویو سے شو آر ڈیوائسز کو سیلیک کر لیں اس کے بعد سائیڈ بار سے اپنی یو ایس بی کے ٹاپ اپل لیول کو سیلیک کریں اور اس پارٹیشن کے آئیکن پہ کلک کر دیں اب آپ اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے اپنی یو ایس بی میں دو پارٹیشنز کریٹ کر لیں ایک ونڈو ایلیون کے لیے اور دوسری میک ویس مانٹرے کے لیے کیونکہ میری یو ایس بی میں کافی سپیس ہے اس لیے میں ونڈو کے لیے ٹین جی بی کی پارٹیشن سپیس سیلیک کرتا ہوں تاکہ ونڈو کی بوٹیبل یو ایس بی کریئٹ ہونے کے بعد میں اس بوٹیبل پارٹیشن میں بوٹ کیم اور چند ضروری سافٹ ویئر بھی ایڈ کر سکوں یو ایس بی کی باقی سپیس کو میں میک ویس کے لیے رہنے دیتا ہوں اب آپ پہلے ونڈو پارٹیشن کو سیلیک کریں اور فارمیٹ کے ڈراؤپ ڈاؤن منیو سے ایکس فیٹ کو سیلیک کر لیں اس کے بعد آپ نے یو ایس بی کی دوسری پارٹیشن کو سیلیک کرنا ہے اور فارمیٹ کے ڈراؤپ ڈاؤن منیو سے میک ویس ایکسٹینڈ جنرل کو سیلیک کر لینا ہے ایوریٹنگ ایس اوکی ناؤ ہٹ تا اپلائی بٹن اپنی یو ایس بی میں پارٹیشن کو کریئیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے اپلیکیشن فولڈر میں جائیں اور یونیٹ بٹن کی ایپ کو اوپن کر لیں سب سے پہلے تو آپ اس میں اپنا ایڈمن پاسفورٹ ٹائپ کریں اور اوکے پہ کلک کر دیں یہ سب فیر بہت ہی سمپل ہے اور آپ نے اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا جسٹ ان تین ڈاٹس پہ کلک کریں اور اپنے میک سے ونڈو ایلیون کی آئی ایس او فائل کو براوز کر کے اوپن کر لیں اس کے بعد آپ نے ڈرائیو سیکشن سے اپنی یو ایس بی کی ونڈو والی پرٹیشن کو سیلیک کرنا ہے میری یو ایس بی کی ونڈو والی پرٹیشن کا ڈسک نیم ہے ڈسک فور ایس فور اور یہ یہاں پہ آلریڈی سیلیکٹ ہے اس لئے مجھے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ اگر آپ کو اپنی یو ایس بی کی ونڈو والی پرٹیشن کا ڈسک نیم پتہ نہیں ہے تو ڈونٹ وری آپ اپنی ڈس یوٹلٹی کی ایپ کو اوپن کریں اور سائیڈ بار سے اپنی ونڈو والی پرٹیشن کو سیلیک کر لیں اب اس جگہ سے آپ اپنی یو ایس بی کی ونڈو والی پرٹیشن کے ڈسک نیم کا پتہ لگا سکتے ہیں اینیوے میں اس ڈس یوٹلٹی کی ایپ کو کلوز کرتا ہوں اور اوکے بٹن کو پریس کر دیتا ہوں یہ پروسس تھوڑا ٹائم لے گا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ہارڈ ویئر کنفیگریشن پہ مرحل اس پروسس کے اقتدام پہ ہماری یو ایس بی کے ایک حصے میں ونڈو ایلیمن کی بوٹیبل یو ایس بی کریئٹ ہو جائے گی چلیے اب اپنی یو ایس بی کے دوسرے حصے میں میک ویس مانٹر کی بوٹیبل یو ایس بی کریئٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے یوٹلٹیز فولڈر میں جائیں اور ٹرمینل کی ایپ کو اوپن کر لیں اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی ٹرمینل کمانڈ کو کوپی کرنا ہے اور اپنی ٹرمینل ایپ میں پیسٹ کر دینا ہے کمانڈ پیسٹ کرنے کے بعد آپ اپنی یو ایس بی کی میک والی پارٹیشن کو ڈریک کر کے اپنی ٹرمینل ایپ میں ٹرپ کر دیں اس کے بعد اپنی کی بوٹ کی انٹر یا ریٹن کی کو پریس کریں یہاں پہ آپ اپنا ایڈمن پسوارٹ ٹائپ کر کے انٹر یا ریٹن کی کو پریس کر دیں لازمیں آپ وائی ٹائپ کر کے انٹر یا ریٹن کی کو پریس کر دیں اینڈ ڈیٹس آل آپ کی یو ایس بی کی میک والی پارٹیشن میں میک ویس مانٹرے کی بوٹیبل یو ایس بی کریئٹ ہونا شروع ہو جائے گی اگین یہ پروسس بھی تھوڑا ٹائم لے گا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ہارڈ ویر کنفیگریشن پہ برحل کچھ دیر بعد آپ کی یو ایس بی میں میک ویس مانٹرے کی بوٹیبل یو ایس بی بھی کریئٹ ہو جائے گی تو فرنڈز اس طرح آپ ایک ہی سنگل یو ایس بی میں وینڈو ایلیون اور میک ویس مانٹرے کی ملٹی بوٹیبل یو ایس بی کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا وینڈوز اور میک سے ریلیٹڈ مزید یو ایس بی ویڈیوز لکھنے کے لیے ہمارے چینل ایمز ایر لنڈنگ کو سبسکرائب کر لیں تینکیو زو مچ پر واشنگ ہیم ای نائس ڈی موسیقی موسیقی